محمد اکبر اور یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بردر احمد کہ آج کے نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے زندگیوں سے کیا نصیحتیں سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان سب کو ہمارے لیے ایک رول موڈل کی طرح بھیجا تو بے شک ہم ہمارے نوجوان کافی ساری ایسی تعلیمات کو ہم سیکھ سکتے ہیں ہم نصیحتیں لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائنے مند ہوگی اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں کو خلیلین کا لقب ملا خلیلین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے نزدیک سب سے قریب یہ دو بڑے علو العظم من الرسول یعنی پانچ بڑے انبیاء میں سے اونچے درجے کے نبی اور رسول ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بالخصوص جو نوجوانی کی تھی اس سے ہم کئی نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے جانتے ہیں کہ آپ کی جو جوانی گزری جو مرحلہ گزرا جو یہ فیز آف ید یہ گزرا وہ بہت ہی اثر انداز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پیریٹ گزرا اسی لئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے یعنی چالیس سال سے پہلے جو آپ کی جو جوانی تھی اس کے بارے میں کفار مکہ جو ڈس بلیورز تھے اس زمانے کے وہ لوگ کہتے تھے الصادق الامین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اپنی نوجوانی جو زندگی تھی اس کو صادق اور امین طور پر گزرا آپ نے صادق یعنی سچے یعنی آج کے نوجوان کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوانی میں نبوت سے پہلے آپ ہمیشہ سچ بولتے آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے آپ ہمیشہ سچ کی دعوت دیتے تو ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ نوجوان سپیشلی نوجوان ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ سچ بولنے میں اتنی زیادہ فائدے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ نصیحت لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ایون بیفور پروفیٹ ہو نبوت سے پہلے بھی آپ اپنا جو پرسنالیٹی جو اپنی آئیڈنٹیٹی آپ نے جو ایسٹیبلسٹ کی اس سوسائیٹی میں وہ قابل تاریف تھی اور بہت زیادہ آپ کی جو پرسنالیٹی تھی وہ بہت انفلونس کرتی تھی کفار مکہ جو مشرق جو تھے وہاں پر ان کے اوپر آپ امین بھی کہلاتے تھے یعنی لقب جب ملتا ہے جب آپ اس کی امانتداری آپ اس کی امانتداری کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی میں آپ امین تھے آپ امانتدار تھے آپ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا آپ کبھی کسی کے ساتھ فریب نہیں کیا آپ ہمیشہ امانتدار اور امین تھے یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی سیکرٹ رکھتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی چیز رکھتا ہے تو آپ اس میں امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے تو نوجوانوں کو آج یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خصوصیت تھی امین ٹرسٹ وردی جسے ہم کہتے ہیں وہ آج کے نوجوانوں میں بہت کمی دکھتی ہے اس کمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بردر احمد ایک اور اہم سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اختلاف رکھے تھے تب ان کا روایہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا تھا یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا جو روایہ تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آج وہ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ نہیں رکھتے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ہمیں پتا ہے کہ وہ مشرک تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ وہ تو بتوں کو بناتے بھی تھے تو بت پرستی بھی کرتے اور بتوں کی پوجہ بھی کرتے لہذا وہ کافر تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو بیہیوئر تھا جو ایٹیٹیوٹ تھا جو رویہ تھا اپنے والد کے ساتھ جو ایک مشرک والد تھے ان کے ساتھ جو تھا قرآن نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ایک لفظ جو آتا ہے عربی میں جس کو قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتاتا ہے یا عبتی یا عبتی اس لفظ میں یا عبتی اے میرے والد اس میں اتنی تڑپ ہے اتنی عدب ہے اتنا اخلاص ہے اتنی قریب اور قربت ہے اور اتنی فیلنگز ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یا عبتی یہ ہائسٹ فارم آف ریسپیکٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے والد کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ نوجوان آج جو ہمارا جو بیہیوئر رہ رہا ہے والدین کے ساتھ یہ بہت ہی الگ بیہیوئر ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا تمہارے لئے یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو احسان جو اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ لیا ہے وہ ہے سب سے اعلیہ سب سے اچھا یعنی آپ جب بات کریں اپنے والدین سے تو اچھے سے اچھے انداز میں بات کریں آپ جب ان کو جواب دیں تو اچھے سے اچھے انداز میں جواب دیں آپ ان کا خیال رکھیں تو اچھے سے اچھے انداز میں خیال رکھیں آپ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو سب سے اچھا انداز رکھیں تو یہ جو ورڈ ہے احسان یہ دی بیسٹ فارم میں آتا ہے یہ سب سے اعلیہ جو یہی رویہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھے سے جانتے تھے وہ غلط ہے وہ باطل ہے وہ مشرق ہے ان کے ساتھ سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے لیکن سٹل اپنا وہ رویہ جو ایک والد اور اولاد کے بیچ ہونا چاہیے اس کو آپ نے کبھی نہیں ٹھکرایا تو آپ کا جو رویہ تھا وہ بہت ہائیسٹ فارم آف ریسپیکٹ رکھتے تھے اب حالانکہ اختلاف تھا تو ہم دیکھتے ہیں آج بھی نوجوانوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ اختلاف ہوتا ہے جو جنریشن گیپ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس جنریشن گیپ کی وجہ سے ماں باپ اور نوجوان میں اختلاف ہوتا ہے جو رائے ہوتی ہے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے جو سونچ ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے لیکن امپورٹنٹ جو ہمیں نصیحت ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے وہ یہ کہ آپ اس ڈیفرنس کو اس اختلاف کو کس اچھے انداز سے دور کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیا تو آپ میں جس کے ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو یہ سب سے عالی اور سب سے اچھا ہمارے لیے نصیحت ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور برادر احمد میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں جو بالکل ملتا جلتا ہے ہمارے پیچھلے سوال سے کہ آج کل کے نوجوان اگر نصیحت لے ابراہیم علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ السلام کی زندگیوں سے تو انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں سارے انبیاء کی زندگی سے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم کے اوپر ہم اس کو عبیر کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو اطاعت کا ہمیں عجر ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے دوسری چیز کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سارے انبیاء کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ اللہ کون ہے بتا دیں اور اچھے سے اچھے اخلاق کو وہ پھیلا دیں تو ہم جب اچھی مثال کو فالو کریں گے تو ظاہر سے بات ہے ہم بھی اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صحیح رول موڈلز کو چوز نہیں کرتے تو آپ کی زندگی بھی وہی غلط رول موڈل پر چلے گی اور اگر آپ اچھے رول موڈل کو فالو کریں گے تو آپ بھی اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے جائیں گے تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جن کو چوز کریشن نے نہیں بلکہ اللہ نے کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ العلیم ہے الحکیم ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو بہتر طریقے سے بتاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی اطاعت کریں ان کو فالو کر کر ان کی نصیحتیں حاصل کر کر اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو فالو کریں کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے بتائے گئے انبیاء تھے اور ان کی زندگی جو تھی وہ بہت ہی کامیاب والی زندگی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہم جانتے ہیں نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کبھی فیلئر کو فیس نہیں کرنا چاہتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو فالو کریں جو سکسیسفل ہوئے ہیں اللہ کے نزدیک تو یہ سارے ہم فائدے دیکھ سکتے ہیں جب ہم انبیاء کو فالو کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے ہم نصیحتیں حاصل کرتے ہیں جزاک اللہ خیر ایک سوال اور ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب ابراہم علیہ السلام جب اختلاف ہوا تھا ان کا اس وقت کے لوگوں کے ساتھ تب انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلوگ کیا تھا ان سے بات چیت کی تھی تو آج کل کے نوجوان بھی کیا ایسا کریں کہ ایسا ڈائلوگ کر سکتے ہیں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جی بالکل سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ڈائلوگ کیا تو جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے ہدایت کو دینے کا اس سے ہم یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو سب سے پہلا حق تو گھر والوں کا ہوتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو فرسٹ ڈائلوگ کیا تھا جو پہلی بات چیت آپ نے کی تھی وہ تھی اپنے والد کے ساتھ اور ہم نے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کتنا اچھا اور احسن انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا یا ابتی کے نام سے آپ ہمیشہ شروع کرتے تھے نصیحت بھی دیتے تو یا ابتی کے نام سے دیتے اور اللہ کا پیغام بھی دیتے یا ابتی سے شروعات کرتے اسی طرح اس وقت کے جو لوگ تھے اور ابراہیم علیہ السلام بہت ینگ تھے یعنی جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک نوجوان جس کو ہم کہتے ہیں وہی نوجوانی آپ کی گزر رہی تھی اور آپ کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور آپ اپنا مائنڈ یوز کر رہے تھے یعنی جو بلائنڈ فالوئنگ جس کی نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کرتے اور دوسروں سے بھی سوال کرتے ایک جو ہمیں نصیحت یا ایک پوائنٹر جو ملتا ہے وہ یہ کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ وہ بڑوں سے سوال کرے کیونکہ جو عموماً ہمارے پاس جو کلچر بنا ہوا ہے کہ بڑوں سے آپ سوال نہیں کر سکتے قرآن نے اس طریقے کو ثابت کیا کہ بڑوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اگر بڑے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے لیکن ہمارا انداز جو ہوگا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ ہیں جو ڈائلوگ آپ کا ہوا تھا بہت ہی ینگ ایج میں ہوا تھا ڈائلوگ ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی آپ بلائنڈ فالوور نہیں تھے تو آج کے نوجوان کو بھی یہ ضروری ہے چاہیے کہ وہ بلائنڈلی کوئی بھی چیز کو فالو نہ کریں یعنی ہم اپنی سونچ اپنا دماغ ہر چیز میں یوز کرتے ہیں ہر چیز میں ہم آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دین کے مسئلے میں بھی ہم کو بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے یہی نصیحت ملتی ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے ڈائلوگ کی وہ on the basis of reasoning یعنی ایسے اختلاف آپ نے رکھا یا آپ نے ڈائلوگ کیا جو لوگوں کو اپیل کر رہا تھا یعنی لوگ اس سوال کو لے کر بڑے پریشان ہو جا رہے تھے کیونکہ وہ ایک ایسے واحد نوجوان تھے اس دوران اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں جو اپنا دماغ یوز کر کر لوگوں کو سوال کرتے تو بے شک آج بھی نوجوان اپنے بڑوں سے اور دوسروں سے بھی غیر مسلمانوں سے بھی ڈائلوگ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکہ اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے بتایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموئضت الحسنہ وجادلہم باللتی یہ احسن بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ ڈائلوگ کرو تو یہ ڈائلوگ کا جو حکم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج بھی نوجوان اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رسپیکٹفلی ڈائلوگ جو کیے تھے آپ وہی طریقے سے ہم آج بھی اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بردر احمد ایک سوال اور ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں آج کل کے ماحول میں جو ایک دیوار بن جاتی ہے نوجوانوں اور اپنے بڑوں کے ساتھ کہ کبھی ماحول ایسا آ جاتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی آرگیومنٹ کے وجہ سے ان کی جو دونوں کی باتچج جو ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے صرف سلام کالام تلکھ رہ جاتی ہے اس کے بعد اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہانیوں سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے سے کیا ہمیں اس سے نصیحت مل سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو اور بزرگوں کو دونوں کو اللہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض ایسے خصوصیات ملتے ہیں جو قوالٹیز ملتے ہیں اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہم اپنے معاملات میں اپنے ڈائلوگز میں ایک پروڈکٹیو ڈائلوگ ہم کر سکتے ہیں جنرلی جو ہوتا ہے طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے سیم چیز کو آپ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں اور سیم چیز کو آپ غلط طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا کہ بالحکمہ یعنی حکمت کے ساتھ بلاؤ حکمت کیا ہے حکمت صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنا ہے یعنی آپ اپنا میسج جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے لیکن طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اس میسج کو پاس کرنے کے لئے ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے اور میسج صحیح ہے تو کام نہیں چلے گا اگر ہمارا میسج صحیح نہیں ہے اور طریقہ صحیح ہے تو بھی کام نہیں چلے گا میسج بھی صحیح ہونا چاہیے اور طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے تو یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کوالٹیز کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں عمومی خصوصیات ہمیں ملتی ہیں جیسے کہ فر ایکزامپل سب سے پہلی چیز آپ اللہ کی طرف بلاتے اور اللہ کیلئے بلاتے جنرلی جو ہم دائیلوگ کرتے ہیں لوگوں سے اپنوں سے یا باہر والوں سے بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اللہ کی طرف بلائیں اور وہ نہ مانیں وہ اس چیز کو نہ سنیں تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں لہذا ہم ایسا طریقے عمل ملاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے یہ بنیاد بنتی ہے اختلاف ہو جانے کے لئے یہ کوالیٹی کو جب ہم اپناتے نہیں ہیں تو یہ پرابلم شروع ہو جاتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت سے اچھے طریقے سے لوگوں کو بلائیں جیسے کہ اللہ کے نظرم نے اور ابراہیم علیہ السلام نے بلائیں دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جب اللہ کے لئے بلائے ہیں تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ لوگ بدلیں یا نہ بدلیں ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کے لئے بلانا ہے وہ ہماری بات نہیں ٹھکر آ رہے ہیں حقیقتاً وہ اللہ کی بات ٹھکر آ رہے ہیں تو اگر وہ اللہ کی بات ٹھکر آ رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا اللہ ان کو آزمائے گا یا جو بھی اللہ کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے جو اکثر جو اختلاف جو ڈیفرنس ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ جو میں کی کیفیت جب آ جاتی ہے جس کو ہم پرائیڈ یا ایگو کہتے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے بنیزبت یہ کہ ہم اچھا طریقہ اپنا ہے تو یہ کوالٹیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے کہ کنوکشن اللہ کے لیے بلا رہے ہیں اور کمیٹمنٹ جو ہم کمیٹمنٹ سے بلاتے ہیں اور کمپیشن یہ تین سیز کو ہم اگر ذہن میں رکھیں یہ تھی طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنوکشن کمیٹمنٹ اور کمپیشن محبت کے ساتھ اچھے انداز سے کائننس اور جنٹلنس کے ساتھ آپ بلایا کرتے تھے تو اگر ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری اپروچ میں بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بدر احمد ہمیں امید ہے کہ یہ جو دیواریں ہیں بیچ میں نوجوانوں اور ان کے گھر والوں کے بیچ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پیار محمد کے ساتھ ہمارے نوجوان رہنے شروع کریں گے انشاءاللہ جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ